اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کی برفی اس کے لئے ہم نے دو کیلو گاجر کرش کر کے گرائے میں ڈال دیا ہے اب اس میں ایک گیلن دودھ ڈالیں گے یہ ٹھو لیٹر کا گیلن ہے فل آنچ پر اس کو بوئل کریں گے اب ہم اس کو میڈیم آنچ پر رکھیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر تک کھلاتے جائیں گے ہم نے دودھ کو اچھی طرح سکانا ہے ہم اچھی طرح پکائیں گے گاجر ہماری اچھی طرح گرد چکی ہے اور دودھ بھی ہشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک ٹکی بٹر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھولیں گے ایک تیس پون سبز علاچی کا پورٹ ڈالیں لگی ہیں سوڑ سبز علاچی کا پورٹ ڈالیں گے تین پرچ میں چینی ڈالنے لگے ہیں اب ہم اس میں ضرور ڈال سکتے ہیں چینی ڈالنے کے بعد گاجر پانی چھوڑتی ہے اس کی ہم طرح سے بھول لیں گے جب تک پانی سوک جائے پشلی دفعہ میں نے فریش دودھ کا کھویا بنایا تھا گھر کا بنا ہوا ہے اور میں نے یہ ریسپی یوٹیوب پر دالی تھی میں نے فریش کر کے رکھا تھا جب ضرورت پڑی تو اسعمال کر لوں گی آج میں گاجر کی پرفی بنا رہی ہوں اب میں یہ کھویا اس میں ڈالوں گی ہم نے گاجر کو تھوڑ سے ٹندہ کر لیا اب ہم اس میں کھویا ڈالیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گاجر کو تھوڑ سکندہ اس کی لئے کیا تک کھویا ملٹ نہ ہو جائے ٹری میں ہم نے گریز پیپر ڈال دیا اب ہم اس میں گاجر کا ہلوہ ڈالیں گے جس کی ہم نے گاجر کی پرفی بنانی ہے ایونلی سپٹ کر لیں گے اب ہم اس کو تھندہ کرنے کے لئے فریج میں رکھیں گے ماشاءاللہ سے ہماری برفی تیار ہو چکیے ہم نے اوور نائٹ فریج میں رکھی دی اب ہم اس کی پیسز کریں گے ماشاءاللہ سے ہماری گاجر کی برفی تیار ہو چکیے بہت ہی مزیدار بنی ہے اور بہت ہی لذیذ لگ رہی ہے دل چاہتا ہے کھاتے جائیں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور کومن بکس میں بتانا آپ یہ ریسپی کیسی لگی اور مزید کیا ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں مجھے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی